جی ناظرین بہت سے دوستوں کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم گوٹ فارمنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہم کس بریڈ سے فارمنگ کا آغاز کریں جو بھی لوگ نئے نئے گوٹ فارمنگ یا شیپ فارمنگ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمیں بتائیں ہم کس بریڈ سے آغاز کریں اب لوگ متاثر ہوئے ہوتے ہیں ویڈیو سے جانور کی خوبصورتی سے فارجمپل اگر میں بات کروں تو جو لوگ راجنپوری بریڈ کو دیکھ چکے ہوتے ہیں خاص طور پر ان کے بچے دیکھ چکے ہوتے ہیں تو وہ اس کی خوبصورتی پر مر مٹتے ہیں تو وہ جس ایریا سے بھی تعلق رکھتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم راجنپوری بریڈ ہی پالیں جبکہ اس کا جو ڈرابیک ہے وہ یہ ہے کہ راجنپوری بریڈ ایک سپیسیفک ایریا کے اندر ہی پلتی ہے راجنپور کے ایریا میں چوک آزم، لئیہ، بھکر، کروڑ یہاں پہ یہ بریڈ پائی جاتی ہے لیکن جب خوبصورتی سے متاثر ہو کے لوگ اسے اس ایریا سے فارجمپل لاہور میں لے کے جاتے ہیں پنڈی والے ایریا کی طرف لے کے جاتے ہیں وہاں جا کے یہ اپنا گروتھ ریٹ کم کر دیتی ہے بیماریاں اسے جکڑ لیتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ایریا کے اندر یہ اپنی قوت مدافعت بنا چکی ہے جب اس کو اس کے سپیسفک زون میں سے نکال کے ہم کسی دوسرے ایریا کے اندر لے کے جاتے ہیں تب اس کی قوت مدافعت اس ایریا کے مطابق سیٹ نہیں ہوتی وہاں پھر بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں اور آخر کار جانور کیا کرتا ہے کہ اپنا وزن بڑھانا چھوڑ دیتا ہے اسی وجہ سے میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ چاہے آپ کا تعلق پاکستان یا انڈیا کسی بھی ایریا سے ہے آپ اگر نئے ہیں گوڑ فارمنگ کے اندر یا شیف فارمنگ کے اندر تو آپ کوشش کریں اپنے ایریا کی وہ بھی کوئی خاص بریڈ نہ لیں آپ جو ایک قسم کی بریڈ ہو ایک نسل مطلب آپ پیور بریڈ پہ نہ جائیں اگر آپ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ پہلے کام کر چکے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں جو آپ کے اپنے ایریا کی پیور بریڈ ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کام ضرور کریں لیکن اگر آپ انیشیل سٹیج پہ ہیں شروع میں ابھی آپ سیکھنے جا رہے ہیں تو کوشش کریں اپنے ایریا کی دوغلی بریڈ پہ کام کریں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ جو دوغلی بریڈ ہے اس کی قوت مدافع زیادہ ہوگی اس میں آپ کے ایریا میں بیماریوں کے آنے کے چانسز کم ہوں گے کم کھا کے وزن زیادہ بڑھائے گی آپ اسے وندہ نہ دیں آپ اسے مختلف جو آپ اسے دالے وغیرہ دینا چاہتے ہیں وہ نہ دیں صرف گھاس پہ بھی رکھیں گے تب بھی وہ آپ کو زندہ رہے گی آپ کا وزن ہلکہ بڑھائے گی جب آپ اس دوغلی بریڈ پہ سیکھ جائیں گے تب آپ کسی بھی پیور بریڈ کو خرید بھی سکتے ہیں اور اسی دوغلی بریڈ سے اپنی بریڈ بھی تیار کر سکتے ہیں تو میرا مشورہ گوٹ فارمنگ میں جو لوگ نئے آ رہے ہیں ان کو صرف یہی ہے کہ آپ اپنے ایریا کی پہلے دوغلی بریڈ رکھیں اس پہ سیکھ لیں اس کے بعد آپ جس مرضی بریڈ پہ کام کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے بریڈ کے حوالے سے سوال پوچھا ہے ان کو ان کا جواب مل گیا بہت شکریہ